جب بھی کوئی تکلیف پریشانی لائک ہو جائے ہم اس پر صبر کریں حجبا لی امری المؤمن انہا مراہو کلہو خیر اللہ کیلئی بیسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے اس کا سارا کا سارا معاملہ خیر ہی خیر کا ازا سارا تو سر راؤ فشکر فکانا خیر اللہ مندر مؤمن کو جب کوئی نیامت ملتی ہے تو نیمت بھی اللہ کا شکر اڑا کرتا ہے اور اس کے لئے بہتر ہو جائے اور جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو یہ اللہ عبدالعالمین کے لئے ان نیامتوں ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں پر کیا کرتا ہے سبر کرتا ہے فکانا خیر ان کے لئے بہتر ہو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انہا یوفتصابرون ادرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بے حساب بدلا بھیا جائے اللہ اکبر ان کا عدل بے حساب دیا گئے گا ان اللہ ہمارس صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اب یہیں بے یاد رکھیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں عبادتوں پر صبر کرنا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا دنیا کی مشکلات پر صبر کرنا عبادتوں کی صبر پر سب سے بہت سے مثال مجھے فطر کی نماز آتی مثال میں جب میں بھور کرتا ہوں فطر کی نماز ایک بہت آسان سی مثال ہے کنڈی کا موسم ہے ہم اوراں نرم و گرم بستر میں سوئے رہتے ہیں ازان کی آواز آتی ہے نماز نیت سے بہتر ہے اور ایسے میں عبادت پر صبر جب آدمی کرے گا تو کیا کرے گا بستر کو چھوڑ دے گا لہاب کو چھوڑ دے گا نرم و گرم کمرے سے نکل کر لائے گا پہندے پانے سے حسل کرے گا وضو کرے گا اور وضو حسل کر کے کہاں دائے گا اللہ کی عبادت کے محصد مچنے جائے گا یہ بہت آسان سی مثال ہے ہم اوراں چاہتے ہیں کہ اپنے صبر کا انتہان اور آزمائش کریں اپنے صبر کا جائدہ لیں تو ہمیں اپنی فضل کی نماز پر گوھر کر لینا چاہیے کہ ہم عبادتوں میں صبر کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں فضل کی نماز پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے جماعت کے ساتھ تقبیر اولا کے ساتھ کانٹینو اس جماعت کے پارندی کرنا یہ انہی لوگوں کے نصیب میں آتی ہے جو عبادتوں پر صبر کرتے ہیں گناہوں پر صبر کرنا بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو لذتوارے گناہ ہوتے ہیں آدمی سوچتا ہے یہ گناہ کریں گے تو بڑا مزا ملے گا بڑی لذت ملے گی ایسے موقع پر نفس کو کچل دینا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ گناہوں پر صبر ہے یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ سوچ لینا کہ یہ جو لذت اور یہ جو مزا ہم گناہ کر کے حاصل کرنے جا رہے ہیں اس مزے کے بدلے میں مرنے کے بعد قبر میں ہمیں عذاب سے دوچارو نہ پڑے گا جہانم کی عذاب سے دوچارو نہ پڑے گا قیامت کی دن اللہ تعالی جہانم کی آگ میں ڈال دے گا اللہ اپرت آدمی گناہوں سے کیا کرتا ہے بچ جاتا ہے تو گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ بھی ہر بندے کو اس کی توفیق نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دا کرنا ہے اور دیسری قسم ہے دنیا کی تکلیفوں میں مصیبتوں میں صبر کرنا بیماری آئی تو صبر کریں تندستی ہو گئی تو صبر کریں کوئی حادثہ ہو گیا تو صبر کریں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے مومن کو اس دنیا کے اندر جو بھی تکلیف جو بھی غم جو بھی رنج اور پریشانی لائیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے حد تشوک رہشان ہوا یہاں تک کی ایک بندے مومن کے پیر میں آلک گانٹا بھی چپ جائے نا اس میں بھی سب کریں تو اس گانٹا چپنے کے بگلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ اکبر